اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربا نازدنا علماء اللہم وفقہنا فی الدین آیت نمبر 281 سورہ البکرہ تک ہم پڑھ چکے ہیں اور جلدی سے پچھلی آیات کا ریبیو کر لیتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنت تک اللہ وزرو ما بقی من الربا ان کنتم مومنین اے ایمان والو اللہ سے درور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم نے توبہ کر لی تو اصل مال تمہارے ہی ہیں نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم ہو اگر کوئی مکروز تنگ دست ہو اور اس کو فراغی تک مولت دی جائے اور اگر صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو اس دن سے درو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر کسی کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک مکرمیات کے لیے کرس کا لیندین کرو تو اسے لکھ لیا کرو آج کی آیات آیت نمبر 282 سے شروع ہوتی ہیں یہ آیت الدین ہے جو قرآن پاک کی سب سے طویل ترین آیت ہے اس میں لیندین یعنی کرز اور تجارت کے معاملات کا اصولی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے دراصل اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں زندگی کے تمام ہی اہم پہلوں اور ضروریات کا پوری طرح ہاتھا کر دیا گیا ہے معاملات کی بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان میں سستی بڑھتی جاتی ہے لیکن اس کو تائی سے عملی زندگی میں بڑی دشواریاں اور خرابیوں رونما ہوتی ہیں قرآن میں اس کو واضح کر کے بیان کر دیا گیا کہ ایسا ہی معاملہ کرز کے لیندین کا بھی ہے اور اسی طرح کے دیگر کاروباری معاملات جن میں زبانی مائدے ہوتے ہیں ان کو ضبط تحریر میں نہ لانے کی وجہ سے بھول اور غلط فہمی ہوتی ہے اور پھر معاملات بگڑتے ہیں اچھے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں معمولی سستی کی وجہ سے معاملہ بعض اوقات شدد اختیار کر لیتا ہے اور فتنہ فسادہ تک نوبت آ جاتی ہے اس لئے کہا گیا کہ اہم حکم ہے اس لئے یا یو لزین آمنو کہہ کر پکارا گیا کہ جب تم باہم لیندین کرو دین جو ہے وہ معین مدت کے لئے کرز دینا مال جائدات کرایا مکان کا یا ہر طرح کا مالی لیندین مراد ہے مہر مکان کا کرایا وغیرہ سب اس میں شامل ہیں تو جب تم آپس میں لیندین کرو تو کیا کرو پہلا حکم دیا جارہا ہے فکتبوہو تو اسے لکھ لو لکھنا ضروری ہے فل یکتب بینکم کاتبم بلدلی اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا سات عدل کے یعنی یہ مستحب حکم ہے پسندیدہ ہے کہ آپس میں بہام اعتماد کی فضاء قائم رہے گی تو جو وسیقہ نواز یعنی جو قانون کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہو اس سے لکھایا جائے تو بہتر ہے اور عدل کے ساتھ لکھنے سے کیا مراد ہے یعنی بالکل صحیح صحیح جتنی جیسی بات ہے ویسی اور اتنی ہی لکھے لکھنے کی صلاحیت سے فائدہ اٹھائے عجر بھی ہے اور اگر اس کا ہمیشہ اس کا مطلب یہ پیشہ ہے تو وہ اس کے بدلے اجرت بھی لے سکتا ہے اور اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ تعالی نے پس چاہیے کہ وہ لکھے تو علم چونکہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو علم کا استعمال جو ہے وہ بھی انفاق فی سب اللہ ہے اور لکھنے کی صلاحیت پر اللہ کا اسے شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور چاہیے کہ وہ شخص جس پر حق ہے یعنی جو مقروض ہے کرز لے رہے کہ وہ لکھوائے اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا اور نہ کمی کرے اس میں کچھ بھی یعنی اس کی کیفیت میں کمیت میں نو میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کرے نہ گھٹائے نہ بڑھائے یعنی جیسا معاملہ ہے ویسا ہی لکھے اور اگر نہ ہو وہ شخص یعنی جو مقروض ہے اوپر اس کے حق یعنی وہ لکھ نہیں پارا صفیحن بے وقوف ہے کم اکل ہے بچہ ہے مجنون ہے اور ضعیفن یا بول نہیں سکتا یا بولنے کا اس کو مسئلہ ہے اولا یستطیعو یا وہ استطاعت نہیں رکھتا یعنی بہرہ ہے گنگا ہے اشاروں میں بات کرتا ہے یا دوسری زبان ہے اس کی اور وہ خود اس زبان کو نہیں سمجھتا جس شخص کے ساتھ وہ لین دین کا معاملہ کر رہا ہے تو فَلْ يُمْ لِمْ وَلِيهُ بِالْعَدْلِي تو چاہیے کہ اس کا ولی جو ہے وہ اس کی طرف سے لکھوائے حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص تحریر نہ لکھوائے پھر اسے نقصان ہو گیا حق ضائع ہو گیا تو اسے کوئی عجر نہیں ملے گا اور اس کی بدوا بھی قبول نہیں ہوگی وجہ کیا ہے اس حدیث کے مطابق کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور اس نے لکھوائا نہیں تو اس لیے لکھوانا جو ہے وہ ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو جتنی صلاحیت دیئے اس کے مطابق اس پر معاشرے میں کچھ نہ کچھ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری آئد ہوتی ہے بامی محبت اور تعاون کی فضاء برقرار رکھنے اور اس لائے احوال کے لیے ہر باسلائیت شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور مومنوں کے معاشرے میں تو حقوق علیبات کا درجہ رکھتے ہوئے یہ عجر و ثواب کا باعث ہوگا اسی طرح اسی بات کا یہاں احساس دلائے جا رہا ہے کہ لین دین کے اس اہم معاملے میں کوئی بھی غفلت اور بے اتنائی کا ثبوت نہ دے ورنہ خرابی کی ذمہ داری اسی پر ہوگی اور اس کے لیے وہ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کاتب یہ ذمہ داری برزا اور اغبت پوری کرے اور فریقین میں کسی کو نقصان نہ دے پوری طرح غیر جانبدار ہو کر منصفانہ مائدے کی دستاویز لکھوائے پھر فرمایا وہ اللہ تعالی سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور اس میں کچھ کمی نہ کرے البتہ وہ شخص جس پر حق ہے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر کام اکل یا ضعیف ہے وہ املا کرانے کی صلاحیت نہ رکھتا تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرا دے اور اپنے لوگوں یعنی مومنوں میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لیا کرو اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ بنانے پر راضی ہو منتخب کر لو تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے تو خواتین کی فطرت ان کے دائرہ کار اور گھریل و مشاغل کے پیش نظر بیرونی معاملات میں ان کو کم سے کم ذمہ داریاں دی گئی ہیں کیونکہ ان کاموں کے لیے ان سے مردوں جیسے عظم اور اعتماد کی توقع نہیں کی جا سکتی اس معاملے میں شریعت اسلام میں ان پر نصفی بوجھ ڈالا گیا ہے دو خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر رکھی گئی اور اس کا جواز بھی بتا دیا گیا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے تو مسلمان گواہ ہوں گے اور اگر مشرق کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے تو ملے جولے گواہ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور پھر جو یہاں پر بات کی گئی ہے عورت کی گواہی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اس کو کوئی کم تر سمجھا گیا ہے بلکہ عورت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اس کا لحاظ رکھا گیا ہے مرد کا جسم عورت سے آٹھ گناہ بڑا ہوتا ہے اور عورتیں مردوں سے پچیس فیصد زیادہ کریئیٹیو ہوتی ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ اجازات مردوں نے کی ہیں عام مرد کا قد عورت سے سات فیصد زیادہ ہوتا ہے عورت کا دماغ تین گناہ بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے سیلز بچوں کی پیدائش میں زائع ہو جاتے ہیں عورتیں مردوں کی نسبت جلدی مچور ہو جاتی ہیں لیکن اگلی عمر میں عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور مرد زیادہ مچور ہو جاتا ہے اس کی وجہ عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں عورت کا کام ماں بننے کے بعد بچے کی پروش کرنا ہے یعنی اللہ نے عورت سے تخلیق کا کام لیا ہے عورت کے جسمانی اور دماغی صحت کی وجہ سے ایسا کیا گیا کہ اسے اس کو گوائی کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا اور ویسے بھی پیریرز میں شدید ہارمونل تبدیلیوں سے ذینی طور پر وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے اسی طرح حمل کے دوران بھی وہ ایسے ہی معاملات سے گزرتی ہے مثلا بھولنے لگتی ہے غیر حاضر دماغ ہونا حمل کے دوران وقتی طور پر دماغ کا سکڑ جانا یہ سب کچھ ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کی حیثیت سے عورت کو تین گناہ زیادہ حق دیا گیا ہے اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ دو ایک مرد کے برابر رکھ کر دو عورتوں کی گواہی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے آیت کے اگلے اسے میں فرمایا گیا کہ دونہا بینکم فالیسہ علیکم جناہن اللہ تکتبوہو کہ اور اگر گواہوں کو بلایا جائے یعنی جب کبھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں مکررہ مدد کے ساتھ معاملے کو لکھنے میں سستی نہ برتے خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی منصفانہ طرز عمل ہے اور اس میں گواہی کا زیادہ بہتر طریقہ ہے اور زیادہ امکان ہے کہ تم شک میں نہ پڑو آیت کے الفاظ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسئلہ کس قدر اہم ہے اسی لئے اس کے مختلف پہلوں کی پوری طرح سے وضاحت کی گئی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی اہمیت اور نذاکت کو سامنے رکھتے ہوئے پوری احتیاط اور عدل و انصاف کے ساتھ اس کو سرانجام دیا جائے تاکہ شک اور شبہ اور غلط فہمی کی گنجائش نہ رہے اور ہر قسم کی شیطانی وسوسہ اندازی کا صدباب کر لیا جائے تو یہاں اس آیت کے حصے میں بتایا گیا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آئے حدیث کے مطابق سب سے بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے از خود حاضر ہو جائے ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ بدترین گواہ وہ ہوتے ہیں جو بن بلائے گواہیاں دیں گے جھوٹ بولیں جھوٹی قسمیں کھائیں اور بلا ضرورت بولیں تو جب گواہ کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کرے کیونکہ انکار کرنا گواہی چھپانا ہے جو کہ گناہ کسی کا جو ہے وہ حدہ قدہ نہیں کرتا تو اس لیے جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ ضرور آئے اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی بھی ہونی چاہیے تاکہ جو ہے مسئلہ نہ خراب ہو پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اور اس میں گواہی زیادہ بہتر طریقہ ہے اور زیادہ امکان ہے کہ تم شک میں نہ پڑھو البتہ اگر رو برو ہو کر تم دست بہ دست نقل سودہ کرو تو اس کو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں اور جب بھی خرید و فروت کرو تو گواہ بنا لو اور دیکھو نہ تو کاتب کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے جائے اور نہ گواہ کو اگر تم نے ایسا کیا تو یہ سری نافرمانی ہوگی اللہ سے درتے رو اللہ تمہیں سکھلا رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو معاملے کو صاف اور شفاف رکھنے کے لیے جو ہے تاقید کی گئی کہ کاتب یعنی لکھنے والا اور گواہوں پر نہ تو کسی قسم کا دباؤ ہو اور نہ دھونس اور دمکی اور نہ ہی غیر جانب دارانہ اور منصفانہ روش پر ان کو کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچایا جائے تو اس لیے جو گواہ ہیں ان کو وقت پر آنا چاہیے اور جو لوگ گواہ بنا رہے ہیں وہ گواہوں کو اپنی طرف سے کوئی نقصان نہ دیں آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم نے ایسا کیا یعنی گواہوں کو نقصان پہنچایا تو اگر تم نے ایسا کیا تو یہ سری نافرمانی ہوگی اللہ سے ڈرتے رو اللہ تمہیں سکھا رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے آیت نمبر ایٹی وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُ قَاتِمًا فَرِحَانٌ مَكْبُوزًا فَإِنْ اَمِنَ بَعْزُكُمْ بَعْزًا فَلْيُؤَدِّ اللَّذِي تُمِنَا اَمَانَتَهُ وَلْيَتَكِ اللَّهَ رَبَّا وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادَتَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اگر تم سفر میں ہو اور قاتب نہ پاسکو تو کچھ رہن ہی قبضے میں رکھ لو ہاں اگر ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس کو امانت دی گئی ہے وہ اس کو ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے شہادت کو نہ چھپاؤ جس نے بھی اسے چھپایا تو پھر اس کا دل ہی گنگار ہے تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اب یہاں رہن کی اجازت دی گئی ہے اگر کوئی لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے کی سولت نہ ہو تو مکروز کچھ سامان بطور زمانت جو ہے وہ کرز دینے والے کے حوالے کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت تک کے لیے یہودی سے اناج خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس رہن رکھا یہ بخاری کی حدیث ہے اس حدیث سے یہ بھی پتہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر سفر کے عام حالات میں بھی رہن کرز دیا جا سکتا ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ رہن شدہ مال بطور زمانت رکھا جائے گا اور ایک طرح کی امانت ہوتا ہے چنانچہ اس سے فائدہ اٹھانے کا حق مالک کو ہی ہوتا ہے اگر دائن اس سے فائدہ اٹھائے گا تو یہ سود کی ایک شکل ہوگی جیسے کہ کل ہم نے پڑا تھا کہ اگر کسی کو کرز دیا جا رہا ہے تو اس کے بدلے کرز دینے والے سے کسی قسم کا کوئی توفہ شکریہ یا حدیہ یا کسی قسم کے کوئی فیور کی جو ہے وہ امید نہیں رکھنی چاہیے ایسا کرنا بھی سود کی شکل ہے تو یہاں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر رہن رکھیوی چیز کو وہ شخص امانتا نہیں رکھے گا اور اس کو استعمال کرے گا تو یہ سود کی ایک شکل ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے مثلا اگر گائے بھینس ویرہ رکھائی ہیں اور ظاہر ہے کہ جس کے پاس رہن رکھائی ہے وہ اس کو مسلسل چارہ کھلا رہا ہے تو اس صورت میں وہ اسے اس کا دودھ ویرہ استعمال کر سکتا ہے یا اس طرح اگر گھوڑا ہے تو اس کو بھی چارہ کھلایا جا رہا ہے اس کے بدلے گھوڑے سے مادبرداری کا کام لیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی زیور وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو اس کو امانتا ہی سمجھ کے رکھنا چاہیے اور اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے پھر کہا کہ ہاں اگر ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس کو امانت دی گئی ہے وہ اس کو ادا کرے یعنی بہم اعتماد اور اعتبار کی صورت میں رہن کی ضرورت نہیں بغیر رہن کے بھی کرز دیا جا سکتا ہے لیکن اس سلسلے میں مکروز اور کرز خواہ امانت اور شہادت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں یہ امان کا لازمی تقاضی ہے امانت میں خیانت شہادت کو چھپانا یا جھوٹی شہادت امان کے قطن منافی ہے اور اب عباد الرحمان کے شایانشان نہیں شہادت کو چھپانا یا جھوٹی شہادت دینا ایک ہی بات ہے اور اس طرح اپنے ضمیر کو مجرم بنانا ہے ایسا کرنے والا انسانوں کی نظر سے شاید بچ جائے لیکن علیم و خبیر رب کی پکر سے تو ہرگز نہیں بچ سکتا اس لیے شہادت کو نہیں چھپانا چاہیے تو آیت یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اس لیے ہم سب کو جو آج کی آیات میں سیکھنے کو سبق ملا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ لین دین چائے کاروبار ہو یا کرز کا ہو اسے لکھا جائے اور باقاعدہ ڈیٹ کے ساتھ پراپر طریقے سے وکیل کے ذریعے جو ہے وہ اسے لکھا جائے اور گواہ بھی بنا لیے جائیں تو وہ بہتر ہے تاکہ دل شکنی نہ ہو اور ایک چیز جو آپ نے پڑھی کہ اگر دست با دست لین دین ہو یعنی آپ بزار گئے آپ نے کوئی سوٹ خریدا جوتے خریدے تو اس صورت میں آپ کو جو رسید دی جاتی ہے وہ بھی ایک طرح سے لکھ پڑھت ہوتی ہے لیکن جیسے آپ نے سبزی فروٹ خریدا تو ظاہر ہے اس صورت میں آپ کو کوئی رسید وغیرہ تو نہیں دی جاتی نہ آپ لیتے ہیں اور وہ دست با دست ہوتا ہے یعنی لین دین ہوتا ہے اس میں کوئی پریشانی بھی بعد میں ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا تو ایسا کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں بڑے معاملات ہوں دیکھیں کہ جیسے آپ کپڑے زیور وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں اگر آپ رسید نہیں ہوگی آپ کے پاس تو کوئی بھی خرابی کی صورت میں آپ اپنے بات کو جس سے خریدا ہو اس کے سامنے پیش نہیں کر سکتے اس لیے چھوٹے بات ہو بڑی بات ہو خرید و فروخت لین دین میں لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے آج کے آیات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسلام کس قدر مکمل ذابطہ آیات ہے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ہمیں گائیڈنس پروائیڈ کرتا ہے پھر ہم نے یہ بھی پڑا کہ ایک قرض جو ہے وہ اگر دیا جائے تو اس کے بدلے جن لوگوں کو لکھنے کو کہا جا رہا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کریں جن لوگوں کو گوائی دینے کو کہا جا رہا ہے وہ گوائی دینے سے انکار نہ کریں اور جو لوگ لکھوا رہے ہیں اور گوائی دلوارے ہیں وہ بھی گواہوں اور لکھنے والوں کو تانگ نہ کریں انہیں گناہ پر مجبور نہ کریں کہ وہ غلط اماؤنٹ لکھیں یا کوئی بھی بے ایمانی کا کام کریں اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ رہن کے طور پر کوئی چیز رکھ کر آپ کسی سے کرز لے سکتے ہیں لیکن رہن رکھی ہوئی چیز کو امانت سمجھا جائے گا اور اس طرح ایک مسلم معاشرے کو ایک دوسرے پر اعتبار کرنے اور ایک دوسرے سے بہتر طریقے سے کاروبار کرنے کا طریقہ سکھائے گیا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کے ہر ہر جوز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ اللہ انتہ نستغفر و قوانتو بولیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ